اسلام علیکم دوستو امید کیا آپ سے خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو دوہا خطر سے آپ سب کا ویلکم ہے دوستو ابھی خطر میں کلیننگ کمپنی میں جاب کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی ایک بھائی صاحب دہیں یہاں پر کلیننگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہاں کی ایک بڑی کمپنی ہے اس کمپنی میں یہ ہیں تب ہی ان کا کام کلیننگ قرمنا ہے یہ کلین کر رہا ہیں اب ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا کام بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا کچھ ہے اور جو کچھ اس کی تفصیل وہ ساری بتاتے ہیں آپ کو تو جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کو ہم اس کمپنی میں کام کس طریقہ سے ملتا ہے اور سیلری کتنی ہے کھانا پانے کا سسٹم کیسا ہے اور روم کا سسٹم کیسا ہے بہت ساری چیزیں بتائیں گے چلیں ان سے بات کرتے ہیں صاحب ان کا جو کچھ کام ہے وہ کام بھی آپ کو بتاتے ہیں گے بتائیں گے اور پوری تفصیل آپ کو ان کی زبان سے سنائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھائی صاحب کلین کر رہے ہیں کافی بہت بڑی کمپنی میں یہ کام کرتے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے تو ابھی فیلحال یہ بہت بیزی ہے اور ادھر کیا سابون بھی مارنا ہے گیا سابون آپ مرینے میں تو مرکا کر رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھی کمپنی ہے آپ کی دیکھیں اس طریقے سفائی کا کام ہوتا ہے یہ ادھر ہمام کے اندر سفائی ہو رہی ہے جہاں پر نماز پڑھنے کے لئے جو لگ آتے ہیں وضو بناتے ہیں ادھر بھی تھوڑا سا پانی مار رہے ہیں خروضانہ سفائی کرتے ہیں تو پاک ہی رہتا ہے تو تھوڑا سا پانی مار دیں تو پاک ساف ہو جائے گا زیادہ گندہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی سابون سے دھولیا کرتے ہیں دیکھیں اتنے اچھے طریقے سے ہمبر کبوتر پانی پی رہے ہیں جو سفائی کرنے کے بعد میں جو پانی بہا بہ جاتا ہے ہم پر دیں کبوتر پانی پی رہے ہیں آئیے تھوڑا سا پر اندوں کا بھی خیال رکھا کریں اب یہ اندر سفائی باقی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چلیئے بہت ہی سکون کا کام ہے بہت بہترین ہے دیکھیں یہ مسجد ہے کافی خوبصورت ماشاءاللہ کتنا ٹھنڈا ہے ہمبر بہت ہی خوبصورت مزجد ہے اور یہاں پر بھی صفائی اب یہ ہمارے بھائی صاحب صفائی کریں گے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں چلیئے کس طریقہ صفائی کر دیں دیکھیں مکی مشین ہے بس مشین آنگا کے لائن سے جاتے رہو خود بخود کلین ہوتا رہے گا بہت ہی مزے کا کام ہے یار دیکھیں اس طریقے سے صفائی ہوتی ہے اور مسجد میں چاروں طرف دیکھیں ایسی یہاں ہے ایسی یہ ابھی کام پورا ختم ہو رہا ہے دیکھیں اگر سے کس طریقے سے کتنا اچھا طریقے سے بھائی صاحب نے صفائی کر دی ہے اگر سے دیکھیں صاف کلین ہو گیا جتنی مٹی ہوگی ریت ہوگی کنکر ہوگا وہ مشین اس کو کھینچ لیتی ہے تو یہ مشین ہی ہے اسی ہے کہ وہ سارے کترہ وہ کھینچ لیتی ہے تو اس میں آسانی سے صفائی ہو جاتا ہے جیسے ہی کام ختم ہو جائے گا آپ مزید میں سکون سے بیٹھ سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں کافی بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو ابھی باہر چلتے ہیں اور ان سے ڈیریکٹ بات کرتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کو بتاتے ہیں چلیے ہم بات کرتے ہیں بھائی صاحب سے اور پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں تو چلیے ان سے شروع کرتے ہیں بات اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال چلتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا بہت بہت احسان ہے آپ کی دعا ماشاءاللہ یہ بتائیے کیا طبیعت کا احسان ہے آپ کا سپر خیلص ہے کام کیسے چل رہا ہے کام بہت اللہ کا فضل ہے جی بہت پیارا کام چل رہا ہے اور آپ کی کمپنی کیسی ہے کمپنی بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے نام بتائیے کیا نام ہے میرا نام مکیل احمد ہے جی ماشاءاللہ کتنے سال سے آپ یہاں خطر میں کام کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے قطر میں تقریباً گیارہ سال ہو گئے خطر میں گیارہ سال ہو گئے ماشاءاللہ اللہ اور بھی ترخیہ عطا فرمائے اور بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے اچھا تو کیا کام ہے آپ کو یہاں پر میرا کام ماشاءاللہ یہ گیارہ سال سے کام تم تھوڑا سا ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں لوگ لیکن آپ خود بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے میرا کام ہی ماشاءاللہ یہ مسجد میں ہی کام میں کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے مطلب کام آپ کا کلیننگ کام ہے کلیننگ کام ہے صفائی کا کام ہے ماشاءاللہ کوئی محنت کا کام نہیں ہے کوئی آپ کو پریسان ہونے کا ضرور نہیں اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے آپ کو ہر نماز کے بعد دس سے بیس میٹھ کام کرنا ہے اس کے بعد میں آپ چوب بارہ گھنٹہ میں دس گھنٹہ پر آم کیجئے دن بھر میں آپ کو زیادہ زیادہ دو گھنٹہ کام کام ہے اس سے زیادہ کوئی آپ کا کام نہیں ہے نہ کوئی پریسان نہیں ہے وہی میں بھی دیکھا نا کافی بہت اچھا کام ہے ایک دم پاک ساف ہے کوئی ٹینکشن نہیں ہے آجھا یہ بتائیے کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں کون سی کمپنی ہے میرا کمپنی کا نام ہے بی آر کے اچھا بہت مشہور کمپنی ہے کمپنی ہے کتر میں تقریباً 70% مسجد ہے جو ہیں اسی کے پاس ہیں اچھا یہ اس کمپنی میں مسجدوں کے علاوہ دوسری جگہ بھی کلیننگ کا کام ہوتا ہے ہاں جی مسجدوں کے علاوہ کیونکہ جو مسلم ہوتے ہیں تو وہ لوگ مسجدوں میں صفائی کے لئے آجاتے ہیں اب جو نون مسلم ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ مسجد میں صفائی کے لئے نہیں آئیں گے نا تو وہ لوگ دوسری جگہ جائیں گے نا تو اس کے لئے پوچا ان کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس میں دوسرا کمپنی پارکوں میں پارکوں میں شپٹ کا کام ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اور اس کے بعد میں بہت سارے بڑے بڑے ہسپٹل جو ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا کام ہوتا ہے ہسپٹل میں پارک میں ایسا سب ہوتا ہے ادھر بھی آپ کی کمپنی کا کام چلتا ہے چلتا ہے چونکہ اس لئے پوچا کہ جو لوگ ویڈیو ہماری دیکھیں گے چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو اس کام کے لئے آنا چاہیں آپ کی کمپنی میں آنا چاہیں تو ان کے لئے بھی آفشن ہے نا تو اس کے لئے پوچا تاکہ جو بھی آنا چاہیں آرام سے آسکے ہیں نا اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر یعنی مطلب ٹوٹل کتنے گھنٹے آپ کا کام ہے ٹوٹل بارہ گھنٹا کمپنی کے طرف سے بارہ گھنٹا ڈیوٹی ہے نہیں آدمی سوچتا ہے نا جیسے اب یہ حلالو سوچے گا بارہ گھنٹا ڈیوٹی ہے اس میں بہت مشکل ہے پر ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اللہ کہ سان آپ کو بارہ گھنٹا سے ڈیوٹی جمانا یہاں بیٹھنا ہے اب اس کے درویان میں سو جائیں کچھ کھائیں کچھ پی لے کسی دوست کے روم میں بھی چلے گے آس پاس میں کوئی مسئلہ نہیں پس آپ کا جو سب سے بہترین چیز آپ اپنا کام کر کے رکھے کہیں اٹھئے بیٹھئے چائے پانی ناستہ کیجئے کوئی مسئلہ بلکل بہت اچھا ہے یہ آدمی سوچتا ہے کہ بارہ گھنٹا ڈیوٹی کر رہا بارہ گھنٹا ڈیوٹی کہنے کے لیے دن بھر میں جو ایک گھنٹا سے دو گھنٹا آپ کام کرتے ہیں اس مزید میں ماشاءاللہ آپ کا مزید تک کلین بھی رہے گا اور آپ کو دس گھنٹے آپ آرام بھی کرتے ہیں صحیح بات صحیح بات ہے آپ کو کھانے کا روم کا کیا سسٹم ہے کھانے کا میرا یہ ہی سسٹم ہے جیسے ہم لوگ بارہ گھنٹا ڈیوٹی کر کے یہاں سے جاتے ہیں جا کے کمپنی کے اندر نہیں یعنی کھانے ہم لوگ تو بارہ گھنٹا ڈیوٹی ہے بلکل مسجد میں جب آتے ہیں تو ایک ٹائم ادھر ادھر سے مل سکتا ہے کھانا ادھر بھی کھانا کبھی مل جاتا ہے صحیح بات اور ایک ٹائم ہی بنانا پڑتا ہے مامور سے باکی اور اچھا رہتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے بنا کے خاص یعنی ٹوٹل میلا کر کے کھانا اپنا ہی ہوا تو اس میں بھی بڑا ٹینکشن نہیں ہے آسانی سے کھانے کھانے کوئی مسجد اور روم روم کمپنی کے طرف سے روم کمپنی کی طرف سے یعنی 12 گھنٹے ڈیوٹی ہے کمپنی کا روم ہے اور ایک ضروری بات کھانا تو اپنا ہے اور یہ پوچھنا تھا آپ سے جو سب سے ضروری بات ہے جو پوری ویڈیو میں سب سے اہم بات ہوئی ہوتی ہے سیلری کتنی ہے سیلری تو اللہ کا احسان ہے میرے پر ایک ہزار کو دیکھیں گے تو تھوڑا لگتا ہے پر آپ کی نیت اچھی ہوتی تو مسجد میں برکت بہت برکت ہوتی برکت بتائی سیلری اور اللہ کا بہت احسان ہے ٹپس وغیرہ کا کیا ہے آپ کی قسمت کے اوپر اللہ پاگ نے جو آپ کے روزی میں جتنا لکھا ہے ایسا بھی مسجدوں میں ہے کہ انسان اس کا سیلیہ ایک ہزار مہینے دو ہزار مسجد سے پاتا ہے ایسے بھی مسجد ہیں کچھ محبت کرنے والے چاہنے والے لوگ آنے جانے والے لوگ ہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے انسان کو اس کے لئے گھبرانے کا ضرورت نہیں بس وہ اپنے قسمت پر اور اللہ کے رضا پر رہے جو بہت سارے چیزیں مل جاتے کبھی کھانا مل جاتا ہے کبھی کچھ کچھ مل جاتا ہے چلیے ماشاءاللہ خوش رکھے اور اسی طریقے سے مالس وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا مالس وغیرہ میں اس کا سیلی ہی زیادہ ہوگا اچھا سیلی زیادہ ہے ڈیٹیل سے لوگوں کو بتائیں گے نا تو لوگوں خوش ہوں گے پتا چلے گا کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے کچھ کیا ہوتا ہے کھانا پانی کیا کرنا ہے سیلری کتنی ہے روم کس ہے باہر کنٹریوں میں اور دوسری بات تیسری اور لاشت بات یہ ہے اگر کوئی نیا آدمی انڈیا سے ہو نیپال سے ہو اگر اس کمپنی میں آنا چاہے اور اس کا جان پہچان نہیں تو اصل کیا ہے اس کا بیسا میں جاتا ہے میرے کمپنی کا کوئی ہاتھ میں دیتا نہیں ہے اگر کوئی آدمی کسی کا جان پیزن ہو کمپنی ہاتھ میں بھی سا دیتا نہیں ہاتھ میں بھی دوسرا جو تنا بھی ہے جس میں پاور میں بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہو مین پاور میں گیا اس کے لئے آپ کو مطلب کیا ہے بہت سارے مفتلی مین پاور ہوتے ہیں اس میں آپ جو چاہتے ہیں اس کمپنی میں آنا تو بات کر رہے تو بولی بی ارکی کبھی صاحب کے پاس مین پاور آپ کو بولتا ہا میرے پاس ہے اس کمپنی کا کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا نام اپنے پاس لکھ کر کر کے بہت سارے مین پاور میں چھانبین کرنا پڑے گا بی آرکی کام آپ کے پاس ملتا ہے ملتا پوچھ پڑے گا یہ یہ بتائیے کہ مین پاور کا مطلب کیا بہت سے لوگ ہیں نا مین پاور کا مطلب ایک آسان لفظوں میں یہ مطلب یہ ہے کہ ایک office ہوتا ہے جسے ہمارے ہندی جبان میں بولیں گے ایک office ہوتا ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے یہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے جو مندوح بولتے ہیں یہ تو لوگ کیا کرتے ہیں ان لوگ سے contact ہوتا اس office سے تو لوگ اپنا پورا بھیسا وہاں بھیج دیتے ہیں اچھا 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 لوگوں کے پاس جاتا ہے بعد میں ان لوگ پاس آپ جائیں گے تو لوگ آپ کا کام کرا کبھی بھیج 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 تے ہیں یعنی مائن پاور کا مطلب ہوا agency 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 اچھا یعنی جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا صرف ویزوں کا کام ہوتا ہے یعنی یہاں خطر میں جتنی کمپنیاں ہیں تقریبا کمپنیاں کتر میں تقریبا لوگ یہی کرتے ہیں 99% 99% 100% یہی کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں بھیسا دینے میں بہت پریشانی آدمی ہم میں لے لیا آپ کا بھیسا لیا بھیسا لینے کے بعد میرا بھائی نہیں آئی تو آپ کو نقصان ہوا کی نہیں بلکل صحیح بات کمپنی کیا کرتا کہ ہاتھ میں بند کر دیا آہ کیا کرتا ہے آپس میں بھیج دیتا آپس اس کو کمیشن بھی مل جاتا آر آدمی بھی بھائی بھائی آرام بتا دیا ہے تو جتنی یہاں پر کمپنیاں ہیں گلف میں قطر میں تو یہ لوگ سارے ویزے جو بھی کام کا ویزا ہے جتنے بھی کام کی ویزے ہوتے ہیں سارے 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 ویزے یہ لوگ ڈائریکٹ مائن پاور کے پاس بھیج دیتے ہیں وہاں سے یہ لوگ اپنی لوگ کو بلوا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کمپنی کو فائدہ بھی ہے اور آدمی بھی جس کام کا آدمی چاہیے وہ کام آدمی آسانی سے بھی مل جاتا ہے اس سارے بہت سارے گریب بھائیوں کا فائدہ ہو جائے کیونکہ آنے سے پہلے ان کو ڈیٹیل پتا چل جائے گا کتر کے بارے میں ماشاء اللہ اس ویڈیو سے ہم لوگ بہت فائدہ ہوتا اور ماشاءاللہ جو آنے والے لوگ جو دیکھیں گے ماشاءاللہ ان کو بھی جاہری طور پر بہت فائدہ ہوگی کیونکہ ان کو کتر کا محول سمجھ آئی آہ یہ بہت اچھی ویڈیو ماشاءاللہ آپ اسے دیکھیں ہم لوگ چائے اور پکڑا کھا رہے ہیں نوڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت بہت ہم ویڈیو بنانے کے بعد میں تھوڑا سا دل کر رہا تھا کہ چائے پیتے ہیں اور پکڑا کھتے ہیں لوگ پراتا اور پکڑا دونوں کو ملا ملا گے پھائیں گے بہت مزا ہم 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 آس میں چائے ہم چائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم ہم انڈیا چائے کسی ہے بہت مزیدہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پکڑا بھی خزبہ دست تھا چائے بھی خزبہ دست دوستو دوستو ابھی میں روم پر آ چکا ہوں کافی بہت ہی محنت کر ویڈیو بنانا پڑتا ہے دوستو دور دور جانا پڑتا ہے لوگوں کو تلاش کر کے بات کرنا بنانا پڑتا ہے دوستو تو تاکہ کسی نہ کسی ہمارے بھائیوں کا فائدہ ہو جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے تریخہ معلوم ہو کس طریقہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے ہم لوگ کافی بہت ہی محنت کرتے ہیں ویڈیو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو کمنٹ ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی اچھی ویڈ ٹاپک کے ساتھ میں اللہ حافظ